بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین وناظرین بہت سارے لوگ ہم سے استخارہ کا عمل پوچھ گئے تھے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا بہت ہی بہتر ہوتا ہے تو کوئی ایسا عمل بتاؤ تاکہ ہم استخارہ کر لیں اور ہمارے سامنے آجائے کہ جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں اور یہ کام ہم کریں یا نہ کریں کیونکہ کوئی کام بھی شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر استخارہ کا ایک بہت ہی زبردست اور مجرب عمل بتانے والا وہ عمل کرو تو انشاءاللہ اس عمل کی برکہ سے آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے گی عمل یہ ہوگا کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سونے کے ارادہ کرو تو وضو کرو وضو کر کے دو رکعات نماز نفل پڑھنی ہے اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور یہ کچھ اسما میں دہرارہ ہوں اور انشاءاللہ آپ کو یہ اسماس کریم پر نظر بھی آرہے ہوئے تاکہ آپ سے کسی قسم کی غلطی نہ ہو اور آپ کو یاد بھی رہے یہ اسماس پڑھنے ہیں ترتیب ہی ہوگی کہ دو رکعات سونے سے پہلے نفل کی پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ کر یہ اسما یا علیم علیم نی سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد یا رشید ارشدنی یہ بھی سو بار اس کے بعد یا حادی اہدینی یہ بھی سو بار اور اس کے بعد یا خبیر اخبرنی یہ بھی سو بار اور اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے ہمارے دوبارہ سنو کہ دو رکعات نماز نفل پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ اسما یا علیم علیم نی سو مرتبہ یا رشید ارشدنی یہ بھی سو بار پھر اس کے بعد یا حادی اہدینی یہ بھی سو بار اور پھر یا خبیر اخبرنی یہ بھی سو بار پڑھنا ہے اور اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد سو جاؤ انشاءاللہ خواب کے اندر جو صورتحال ہوگی آپ کو نظر آ جائے گی اور اگر پہلی مرتبہ نظر نہیں آئی تو یہ عمل ہر رات کرتے ہو تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کے سامنے پوری صورتحال واضح ہو جائے گی بس استخارہ کرو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے حق کے اندر بہتری فرمائے گی بہتری موسيقی موسیقی